بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ڈیئر اینڈ ونڈرفل ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل فوٹ میجک پیپ نادیا ای بلیو اندہ میجک اف ہیلڈی ہومیڈ فوٹ فر ایپیر ہیلڈی لائف سٹائل اگر آپ اپنے اضافی پونٹس کو کم کرنا چاہتے ہیں موٹاپے سے بہت زیادہ پرشان ہیں آپ کے اندر پی سی او ایس کی بھی علامات ہیں آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ کو کنسٹیپیشن کی بھی پرابلم ہے آپ کا سٹومک بہت زیادہ ویک ہے آپ کو بلوٹنگ ہو جاتی ہے آپ کو بہت ساری ایسی پرابلمز کا سلوشن میں آج دینے جا رہی ہوں اپنی اس ویڈیو میں تو چلنج راپ ویڈیو کی درست چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ایس ای بلیو ایٹنگ ہلتیر میکس مور لائف کمپرٹیبل اور انجوائیبل سٹے انسپائیٹ سٹے ہلتی آپ نے ڈیلی صبح اٹھنا ہے اور صرف اور صرف اس بھکی کا یا اس کو آپ ہربل پاؤنٹر کہہ لیں یا چورن کہہ لیں اس کا یہ آدھا چمچ آپ نے ایک نورمل ٹیمپریچر والے پانی کے ساتھ لے لینا ہے صبح بھی یہ لے لینا ہے اور ساتھ رات کو سونے سے پہلے بھی لے لینا ہے اور اگر آپ اسے کونسٹیپیشن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو میں جواب ویڈیو کے انڈ پہ دوں گی تو چلیں جناب ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ایک کلو لیمو یہ کاغذی لیمو ہے آج کا لیمو کا سیزن ہے بہت اچھے لیمو مل جاتے ہیں اور میں نے ایک کلو ہی لی یہاں پہ اجوائن آپ اجوائن کے اور لیمو کے سب سے پہلے میں آپ کو بینیفٹس بتاؤں گی لیمو میں وائٹمین سی کی خسرت سے مقدار موجود ہوتی ہے ایک نوجوان کو روزانہ 78 میلی گرام وائٹمین سی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک لیمو میں 50 سے 60 میلی گرام وائٹمین سی ہوتا ہے یہ ہمارے چہرے کو ہماری سکن کو بہترین بناتا ہے گلے کی بہت سارے امراض کا علاج ہے موٹاپے کا علاج ہے ہماری میدے کی بہت ساری پرابلمز کا سلوشن ہے یورک ایسٹ کو ختم کرتا ہے جگر کے لیے بہترین ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اجوائن کی طرف اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو خالی پیٹ آپ اجوائن کا استعمال کریں اجوائن کے آپ کو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری فادیت رکھی ہوئی ہے یہ میدے کو صاف کرتی ہے قبض کو ختم کرتی ہے آپ کے نظام انحضام کو بہتر بناتی ہے اور یہ کونسٹیپیشن اور بلوٹنگ کے لیے بہترین ہے اور پیٹ کی تمام فالتو چربی کو ختم کرتی ہے خاص طور پر خواتین کے لیے اجوائن ایک نعمت سے کام نہیں ہے بہت سارے جو گائنی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے اجوائن بہت زیادہ بینیفٹس کے ساتھ ہے خاص طور پر اگر آپ پی سی ایسو کا شکار ہیں تو یہ جو ریمیڈی میں آپ کو دینے جاری ہوں یہ آپ کے لیے ایک گولڈن ریمیڈی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ان کے بینیفٹس بھی بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے جو لیمو ہیں ان کو اجوائن کے اندر اجوائن کو پہلے صاف کر لیں کوشش کریں کہ اگر وہ مٹی والی ہے تو اس کو دھولیں سکا لیں پھر اس کے اندر آپ نے اس طرح سے لیمو کا رس شامل کر دینا ہے یہ بھیگی ہوئی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے اسے چھو میں بھی رکھنا ہے اور ایک دن اسے دھوپ بھی لگوانی ہے یہ میں نے دھوپ میں رکھی ہوئی تھی ٹری اس کے ساتھ اس کے بیج بھی شامل ہے اکثر لوگ اس میں لیمو کا چھلکہ بھی ڈالتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کڑواہٹ ہو جاتی ہے میں نے کیونکہ اور بھی چیزیں ایڈ کرنی ہے اس لیے میں نے چھلکے نہیں ڈالیتے لیکن بیج ڈالے ہیں بیج کے بھی بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو لیمو کے بینیفٹس بتایا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ یہ جو اجوائن دیکھ رہے ہیں ایڈیل ہے یہ والی پھکی تھیار کرنے کے لیے اب آپ کے سامنے یہاں پہ یہ اجوائن ہے اب باقی میں یہاں پہ اپنی جو اس میں انگریڈینٹس ایٹ کرنے ہیں وہ دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں سونف دکھا رہی ہوں اب میں آپ کو سونف کے بینیفٹس بتاؤں گی سونف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ گھردے اور مسانے کی پتری کو ختم کرتا ہے جگر کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے دودھ پلانے والی ماں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس سے ان کی دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے سونف جو ہیں یہ فیمل کے اندر جو ہارمونز کا ایشو ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں موٹاپے سمیت ان تمام کا یہ بہترین سلوشن ہے اب میں بات کروں گی زیرہ کی زیرہ آئرن کی سب سے بڑا سورس ہے ہمارے نظام نظام کو بہتر کرتا ہے ہمارا مدافعی نظام یعنی ایمونٹی سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے زیرہ میں آئرن کوپر کیلشیوم پوٹاشیوم مگنیشیوم زنگ وغیرہ پائے جاتے ہیں خون کو میں سرکھولیات کو بنانے میں مدد کرتا ہے اس میں جو آج کل ایک بہت فیمس وائٹیمن ہے نیاسن وہ بھی اور بی سکس بھی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہے ٹھیک ہے چہرے کی جھوریوں اور لائنوں کا خاتمہ کرتا ہے زیابی تس کے مریض شگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے زیرہ بہترین ہے کیونکہ یہ شگر لیول کو کم کرتا ہے اب میں بات کروں گی جناب ایک ننے سے بیج میتھی دانہ کی جو کہ آئرن وائٹیمن اے بی اور سی سے بھرپور ہوتا ہے وہ فیمیل جن میں بہت سارے گائنی ریلیٹڈ ایشیوز ہوتے ہیں وہ روزانہ اس کا استعمال اپنی روٹین میں لازمی کریں میتھی دانہ پیٹ کی چربی کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں آپ اس کو اس کو لینے کے بہت سارے میتھیڈ ہیں جو میتھیڈ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ رہے گا ٹھیک ہے جی بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے خواتین میں جوڑوں اور کمر کے درد کے لیے بہترین ہوتا ہے کونسٹیپیشن کو ختم کرتا ہے یعنی کہ قبض کو اور اس کے علاوہ پیٹ کی گیس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اب میں بات کروں گی ایک کالے سیاہ دانے کی جس کو کلونجی کہتے ہیں کلونجی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سوائے موت کے کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفاہ ہے کلونجی بیدہ اور پیٹ کے بہت سارے امراض کے لیے مفید ہے یاداشت کو بہتر کرتی ہے نظام انہزام کو بہتر کرتی ہے خارش اور اگر آپ کے جسم پر زخم ہو کیل محاصیوں چھائیوں تو یہ ان کے لیے بہترین ہے آئرن کی بہت بڑی سورس ہے کلونجی پھر میں میں بات کروں گی کالے نمک کے بارے میں یہ بدحضمی تضابیت مٹاپا پیٹ کے مسائل بلغم کو نکالتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے مفید ہے آپ کے نظام انہزام کو ٹھیک کرتا ہے ڈپریشن سے بچاتا ہے کالا نمک جسم میں خون کی روانی کو دیز کرتا ہے ہچکیوں کو ختم کرتا ہے موسم گرمہ میں یا آپ کو لو لگنے سے بچاتا ہے پیٹ کی کھیڑوں کی صفائی میں اور پیٹ کے بیکٹیریہ سو ہتم کرنے کے لیے بہترین ہے صرف اچوائن اور لیمو میں نے ایکے کلو لیا باقی تمام چیزیں میں نے آدھا آدھا کا پلی ہیں یعنی کہ سونف کلونجی میتھی دانا سفید زیرا یہ تمام چیزیں میں نے آدھا آدھا کا پلی ہیں جبکہ کالا نمک اس میں صرف اور صرف ایک ٹیبل سپون ایڈ ہوگا تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور بہت اچھے سے اس کو گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ اس کو چھان لینا چھلی میں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بیچ بیچ میں نہیں آئیں گے اور بہت اچھا سا تھک سا بڑا اچھا سا پاورڈر تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ اسے اچھے طریقے سے چھان لیں گے تو بس اب آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون کالا نمک ایٹ کر دینا ہے اور پھر بس اس کو کالے نمک اور سب پاورڈر میں اچھی سے مکس کرنے کے بعد آپ نے ایک ائر ٹائٹ جار میں اس کو اچھے سے بھر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے چناب یہ تو تھی جی اس کی ریسپی دیکھنے میں بظاہر یہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں لیکن بہت زیادہ خدرتی تمام اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے آپ کے لیے ایسے بینیفیٹس رکھے ہیں جو کہ آپ کو اگر آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں تو آپ کو اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزرٹ ملیں گے اور جیسے کہ میں نے کونسٹیپیشن کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ کونسٹیپیشن کیس سے پرشاند تو آپ نے جو صبح نوحار مو لینا ہے آدھا چائے کا چمچ اس کو آپ نے گرم پانی کے ساتھ لینا ہے ٹھیک ہے گرم پانی سے لینے کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا ہے آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے اور آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ آپ کا یہ پرابلم ختم ہو گیا ہے اور اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو آدھا چائے کا چمچ نارمل پانی سے لینے کے بعد آپ نے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے یا اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر آپ کو اپنے اندر چھے سے دس کلو وزن کی کمی نظر آئے گی ساست واک بھی کرتے رہے اور بیلنس ڈائٹ لیں سب چیزیں کھائیں لیکن ایک پورشن کنٹرول پیٹرل کے ساتھ کھائیے ٹھیک ہے جی آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکس فور وچنگ تیک کیر بائی موسیقی